کیا آپ بھی رسطے میں جگڑے کر کر کے تھک چکے ہیں سامنے والے کو منا منا کے تھک چکے ہیں وہ ہر روچ ناراج رہتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کیا سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہلو فرنٹس لوٹیوب سٹوپ چینل میں آپ سبھی کیا سواگت ہے سب سے پہلی بات جگڑے کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی دو انسان جو الگ الگ جگہ سے آئے ہیں الگ الگ لوگوں سے مل کر آئے ہیں الگ الگ جگہ سے ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بنا ہے الگ الگ بلیف سے ان کی اندر تو دو الگ لوگوں کا ساتھ میں آنا کہیں نہ کہیں تو کمفلکٹ کرے گا ایک کو لگے گا یہ صحیح دوسرے کو لگے گا یہ صحیح اس میں کسی کی گلتی نہیں آپ دونوں کے پیچھے آپ کی بلیف سسٹم کام کرے آپ دونوں کے پیچھے جو آپ کا بچپن سے اب تک جو آپ بڑے ہوئے جو چیزیں آپ دیماغ میں ہیں وہ چیزیں کام کریں تو جگڑے ہونا ایک عام بات ہے اب جگڑے ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ جگہ سے الگ الگ چیزوں سے بنے ہوئے ہوتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ چیزیں پہلے تو ایکسپ کر لی کہ یہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے دوسرا ہے اب کیا سوچیں کیا سمجھیں جب جگڑا ہو دیکھیں کوئی بھی جگڑا کرتا ہے تو ان کے سٹینڈ آف یو سے سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کے نجریے سے دیکھیں کہ ان کو یہ غلط کیوں لگ رہا ہے کیا اس میں ان کے پیچھے کوئی لوجیک ہے کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے نجریے سے سمجھیں گے تو کہیں نہ کہ آپ کو بھی لگے گا کہ یہ چیزیں تو یہاں سے غلط لگ رہی ہے جیسے سکس اور نائن ہوتا ہے تو ایک جگہ سے دیکھیں تو سکس دیکھتا ہے آگے سے دیکھیں گے تو نائن دیکھے گا تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں دونوں کا نجریہ الگ الگ ہوتا ہے تو یہ سوچیں جب بھی جگڑا ہویا یا جب بھی بار بار آپ کو لگتا ہو ساتھی غصہ کرتا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا غصہ کیسی چیزوں سے آتا ہے یا پھر ان کا غصہ کہاں سے ان کے اندر آیا کیا چیزیں بنیں کیا ہوا اب آپ کہیں گے کہ اتنا کون سمجھے گا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے ہم ایسا ایٹیٹوڈ رکھتے ہیں یہ ایٹیٹوڈ گلت ہے اگر آپ سچ میں پیار بھرا رشتہ چاہتے ہیں اچھے سی رشتہ بنا کر ساتھ ہمیں رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایٹیٹوڈ گلت ہے آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ جب بھی دکت ہو رہے تو ایک بار ان کے نجریے سے چیزیں دیکھ لیجے اور پھر سوچئے کہ آپ اس کے جگہ ہوتے تو کیا کرتے یا تو پھر ان کا ہر جگہ سے الگ الگ یوں ہی گصہ آتا رہتا یوں ہی وہ جگٹتے رہتے تو انہیں سمجھائیے انہیں ماحول دیجئے اچھا ان کے لیے کچھ اچھی چیزیں کریٹ کیجئے اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے تو اس طرح سے سوچئے ایسا نہیں کہ ان کو بار بار آپ کہتے رہے کہ آپ بدل نہیں رہے بدل نہیں رہے کوئی بھی انسان ایسے نہیں بدل وہ بھی کارن سمجھیا اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے کمیٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے رسے میں کیا جگلے ہوتے رہتے ہیں تو میری پیار پیار رہے دوستو فرنڈ ویڈیو دیکھ رہے سارے جیے بھی فرنڈا مجھے ہوں لیلا جو بھی ویڈیو اچھا لگو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سجا ہو کمیٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے تھینکیو دوستو نو بیٹر لیو بیٹر